تو آج آپ کو میں ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سپنوں کی قبرگاہ ہے وہ جگہ ہے مخرجی نگر کہنے میں تھوڑا برا لگے گا سید کچھ لوگوں کو اور بھی جادہ برا لگ سکتا ہے لیکن واسط وقتہ یہی ہے لگ بگ بارہ سال سے میں دلی میں ہوں اور میں نے مخرجی نگر بارہ سال پہلے بھی دیکھا تھا آج بھی دیکھا ہے اور اس دور میں بہت کچھ بدل گیا ہے اور یہی وجہ ہے اسے سپنوں کا قبرگاہ کہنے کی سید دس سال پہلے بارہ سال پہلے میرے سے کوئی یہ بولتا تو میں یہ نہیں بولتا وہاں سپنے بنتے بھی ہیں بہت لوگوں کے سپنے پورے بھی ہوتے ہیں لیکن واسطوں میں وہ صرف سپنوں کی قبرگاہ ہے کیونکہ جن لوگ وہاں سے نکلتے ہیں جو پاس کرتے ہیں وہ صرف ایکسپسنس ہیں وہ نومل نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں مخرجی نگر کی مخرجی نگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں UPSC کے تیاری کرنے والے لوگ آتے ہیں آج سے بارہ سال پہلے وہاں ہر طرح کے بچے ہوتے تھے انگلیس میڈیم بھی ہندی میڈیم بھی اور سارے طرح سے لیکن آج کے دور پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں زیادہ تر ہندی میڈیم کے بچے ہیں اسیسی کی تیاری کرنے والے بچے ہیں اور بھی الگ لگ طریقے کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں مخرجی نگر جی ٹی وی نگر کے پاس والی جگہ ہے جہاں پہ نہرو ویہار, گاندھی ویہار, اندرا ویہار یہ ساری جگہ آتی ہیں اب وہ کیوں قبرگاہ بنتا جا رہا ہے اس کا ایک بڑا ریجن ہے کہ سیسیٹ آنے کی وجہ سے UPSC میں جو سیلیکشنز ہو رہے ہیں وہ ایک بڑی وجہ ہے دوسری وجہ ہے کہ وہاں جس طرح سے کوچنگ مارکٹ چل رہی ہے اور جس طرح سے وہ بچوں کو جو کانٹینٹ دے رہے ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے تیسرا ایک وجہ ہے کہ جو ایک امید لے کے UPSC بیہار کے بچے خاص طور پر مخرجنگر آتے ہیں اور اپنا کالیج مس کر کے وہ کوچنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دو تین ریزن ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سمجھتا ہے جب بھی ہم مخرجنگر کی چکا چوند میں زیادہ تر بچے جو وہاں پہ آ رہے ہیں پڑھنے میں زیادہ تر کہہ رہا ہوں تو اگر آپ کو کمیاں نکالنے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس میں زیادہ تر دھیان رکھنا وہ ایسے بچے ہیں جنہوں نے بہت اچھے جگہ سے کالیج نہیں کر رہا ہوا ہے تو جب بھی وہ کوچنگ مارکٹ میں یا وہاں آکے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سائد وہ جندگی میں پہلی بار پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہنا کہ سب لوگ فیل ہو جائیں گے صحیح نہیں ہے لیکن واسطوں میں وہاں جس طرح سے محول ہے جس طرح وہاں رہنے والے لوگ رہتے ہیں جس طرح سے ان کی امیدیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہوتی ہیں وہ خطرناک ہے صرف ایک یا دو لوگوں کی سفلتہ کی وجہ سے سب کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ایک امید ہے لیکن وہ سائد صحیح امید نہیں ہیں جب دنیا اور الگ الگ میڈیم کے لوگ سوسل سیکٹر میں اور بہت جگہ پہ جاب تلاس رہے ہیں الٹرنیٹ بیک اپ پلانس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جاب کر رہے ہیں اس دور میں جو دس سال پہلے بھی مخرجی نگر میں آئے لوگ ہیں وہ ابھی بھی وہاں پہ ہیں صرف اس امید میں کہ کبھی نہ کبھی کچھ بہتر ہوگا لیکن یہ بہت پریکٹیکل سلوسن نہیں ہے یہ ان کی فیملی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ دھیرے دھیرے کر کے یہ ان کے برڈن کے طور پہ آتا ہے اور یہ جی پرسن بھی وہ ختم ہونے لگتے ہیں خود کے اوپر بھروسہ ہٹنے لگ جاتا ہے اور نیچر میں بہت ساری چیزیں بدلنے لگ جاتے ہیں گلتی ان کی بلکل نہیں ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اتنے روجگار نہیں ہیں لوگوں کے پاس وہ اس امید میں آتے ہیں کہ سائد وہ اپنی فیملی کی اور بانکی لوگوں کی قسمت بدل دیں گے لیکن جس طرح کا ماحول وہاں پہ ہے جس طرح سے رہتے ہیں کیونکہ اس کل بیس چیزیں نہیں ہو رہی ہیں وہاں پہ صرف آپ رٹنے کی کوسس کرتے ہیں آپ کورسس دو سال دھائی سال میں آپ پڑھنے کی کوسس کرتے ہیں جو کہ سائد اولڈ رجندہ نگر اور بانکی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں بہت بچے آتے ہیں جو اس امید سے آتے ہیں کہ ایک سال میں ہم نکال دیں گے UPSC پھر وہ دو سال صرف کوچنگ کرتے ہیں پھر ایک سال وہ لگاتے ہیں کوچنگ میں جو سیکھا ہے اس کو ہٹانے میں پھر وہ محنت کرتے ہیں تو جب بھی مخرجی نگر کی ہم باتیں کریں گے جگہ اچھی ہے پڑھنے کے لئے جو آنا چاہتے ہیں لیکن صرف سپنے پورے کرنے کے لئے اور بینا سوچے سمجھے آنا خطرناک ہے اور انہی کی وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ سپنوں کی کبرگا ہے میں نے اپنے سامنے اتنے ٹیلنٹیڈ لوگوں کو وہاں پہ محنت کرتے دیکھا ہے اور چیزیں ان کے فیور میں نہیں جاتی ہیں یہ برا ہے سائد اس میں ہندی میڈیم کا بھی رول ہے کیونکہ یہ کہنے میں مجھے بالکل جھجک نہیں ہے کہ ہندی میڈیم والے بچے بہت محنتی ہوتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں ان کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے ٹیچرز بھی کچھ بہت اچھے ہیں اس میں بھی کوئی دکت نہیں لیکن جس طرح کا پورا کا پورا سسٹم ہے جس طرح کا وہاں کا ماحول ہے وہ سائد خطرناک ہے اور اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک کبرگا ہے آپ کو زیادہ تر UPSC ایکجام کے ریجلٹ آنے کے بعد وہ ٹیمپو میں بٹھ کے بجاتے ہوئے نگاڑے بجاتے ہوئے لوگ نجر آئیں گے تو لگے گا وہیں سے سپنے پورے ہوتے ہیں لیکن ہر دن وہاں پہ کہانیاں دفن ہوتے ہیں رستے دفن ہوتے ہیں بہت لوگوں کے سیلیکشن نہیں ہوتے پری نہیں نکلتا میس نہیں نکلتا جندگی کے چار سال پان سال چھ سال بیچ جاتے ہیں ان کے رستے بریک ہو جاتے ہیں لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں فیملی والے ان سے دوریاں بنانے لگتے ہیں دوست چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان سب کے بارے میں کوئی باتیں نہیں کرتا لیکن جتنی سور سفلتا کی کہانیوں کی ہوتے ہیں اچھی بات ہے سور مچانا چھوڑ خوص ہونا چھوڑ لیکن وہ سور کیا ان اسفلتاؤں کو ڈھکنے کا طریقہ ہے یا وہاں جو بچے قربان ہو رہے ہیں ان کے سپنے قربان ہو رہے ہیں وہ ان کے بارے میں کون سوچے گا کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کیا گائیڈنس کی کمی ہیں کاریج کی کمی ہے یا اسٹرکچر میں دکت ہے وہ دکت ہیں کیونکہ وہاں کے بچوں میں محنت کی دکت نہیں ہے یہ میں ابھی بول رہا ہوں صبح بینہ ناستہ کہ جب میں پڑھاتا ہوں تو بینہ ناستہ کرے وہاں پہ بچے آ جاتے ہیں نو بجے اور دیکھ بجے دو بجے تک کلاسز کریں اس کے لئے ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں جو اسٹرکچر ہے رسپونسیبل ہیں کہ وہاں پہ یو پی بیہار جہاں کے بھی ہجاروں لاکھوں بچے وہاں پہ رہتے ہیں اور ایسی سیچویسن میں جہاں پہ کوئی بھی law follow نہیں ہوتا نہ rent کا law follow ہوتا ہے نہ pollution کے تو دلی میں ہم بات ہی نہیں کر سکتی ان سب جگہوں پہ رہ کے وہ کیا کرنے کی کوسس کر رہے ہیں وہ اپنی چینے بدلنے کی کوسس کر رہے ہیں اپنی فیملی کی قسمت بدلنے کی کوسس کر رہے ہیں اور بہت بار جو colonial mentality چلی آ رہی ہے UPSC کو لے کے اس کو جینے کی کوسس کر رہے ہیں تو اس قبرگاہ سے کیسے نکلنا ہے یہ ایک بڑا سوال ہونا چاہیے جو بھی politicians ہیں جو young لوگ ہیں اور یہ ویڈیو بنانے کا مطلب صرف اتنا تھا کی آپ کے درد آپ کی جو چیزیں ہیں اسے سننے والے ہیں محسوس کرنے والے ہیں وقت برا ہو سکتا ہے آپ کا لیکن صرف آپ اس کے لئے responsible نہیں ہیں چیزیں بہت ہیں ہندی میڈیا والوں کو سی سیٹ میں دکت ہوتی ہے ان کے translation میں دکت ہوتی یہ ساری دکتوں کے بارے میں کون باتیں کرے گا ہم صرف اور خاص طور پر یہ message parents کے لئے ہے جو parents دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کو یا لوگوں کو صرف سفلتہ سفلتہ سے دیکھنا بند کیسے آپ لوگ وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے محنت کرتے ہیں ہر دن آپ کے سپنوں کے پرتی اماندار رہتے ہیں اس کے بعد بھی سفلتہ نہیں ملتی ہے اس لئے نہیں کہ ان کی محنت میں کمی ہے ان کی امانداری میں کمی ہے بہت ساری regions ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو آخری دہلیج ہوتی ہے لوگ پاس نہیں کر پاتے اور صرف ایک دو case لے کے کہ اس نے پاس کیا ہے وہ پاس کیا ہے یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا جس طرح سے UPSC کا exam جا رہا ہے وہ صحیح direction میں نہیں ہے کیونکہ کچھ طرح کے لوگ ہی select ہو رہے ہیں اور اتنی محنت نہیں کر رہے ہیں جتنی باقی لوگ کر رہے ہیں تو اس طرح سے بھی دیکھنا ہے کیسے وہ کبرگاہ بن گیا ہے اور ان چیزوں کو اگر آپ analyze کریں گے تب ایک بہتر solution کی طرف نکلیں گے اور کیسے وہ راستہ نکال سکتے ہیں کہ وہاں کے بچوں کے سپنے پورے ہوں اور جو وہ برا دور ہے لوگوں کے چہرے پر یا بکھرتی ہوئی چیزیں ہیں ان کے سپنے جو دفن ہو رہے ہیں ان کو ہم کیسے روک سکتا ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو یہ ہے مکرجین اگر کی جو non glamorous کہانی ہے reality ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں چاہے وہ کھانے کو لے کے ہے مسرومنگ آف کوچنگ کو لے کے ہے جو faculties ہیں وہ کیسے پڑھاتے ہیں ان کو لے کے ہے لیکن تھیرے تھیرے کر کے سارے ویڈیوز آئیں گے بس آپ دیکھتے رہیے سمجھتے رہیے اور سپنوں کے لیے جانا گناہ نہیں ہے لیکن practical اپنی strength پہچاننا بھی ایک چیز ہوتی ہے تو آپ اپنی strength پہچانیے اس کے ساب سے سپنے بنائیے اور کوشش کیسے یہ ویڈیو اتنا ہی لگاتر بنے رہیے دیکھتے رہے جائیں